ناظرین آدھا بی ٹی وی اردو میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے دکن نامے میں خاص مددہ تیلنگانہ مسلم ریزرویشن حقیقت یا افسانی کے ساتھ میں ہوں سیدہ احمد جیلانی ناظرین الہدہ تیلنگانہ کے بعد ٹی ارس پارٹی نے کئی وعدے کیے تھے اس میں ایک وعدہ مسلمانوں سے بھی کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کو معاشی تعلیمی اور سماجی پسمانگی سے اوپر اٹھانے کے لیے ریزرویشن دیا جائے گا جو کہ مذہب کی بنیاد پر نہیں ہوگا تیاریس کی سرکار بنی اور اپریل دوہزار سترہ میں تیلنگانہ کے دونوں ایوانوں میں بل پاس کیا گیا اور یہ مسلم ریزرویشن بل مرکزی سرکار کو روانہ کر دیا گیا تھا اب یہ خبر ہے کہ تیلنگانہ میں مسلم ریزرویشن مشکل نظر آ رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ مرکزی حکومت نے ریزرویشن بل کی منظوری سے انکار کرتے ہوئے تیلنگانہ حکومت سے وضاحت طلب کی ہے مرکز نے تحفظات میں اضافہ سے متعلق بل کو صدر جمہوریہ کے پاس نہیں بھیجا ہے اور مرکزی حکومت نے اس فیصلے سے تیلنگانہ حکومت کو آگاہ بھی کر دیا ہے لیکن حکومت کا کوئی اہددار اس پر کچھ بولنے کو تیار نہیں ہے اور وہیں تیلنگانہ میں مسلم ریزرویشن کو لے کر سیاست بھی تیز ہو گئی ہے کانگریس کے محمد علی شبیر کا کہنا ہے کہ تیلنگانہ حکومت نے مسلم ریزرویشن کی فائل مرکز کو روانہ نہیں کی ہے جبکہ نائب وزیراعلا محمد محمود علی کا کہنا ہے کہ مسلم ریزرویشن کی فائل وزیراعظم کے دفتر کو پہنچ چکی ہے آئیے سنتے ہیں کیا کہنا ہے دونوں لیٹروں کا ہم نے لا ڈیپارٹمنٹ میں سرچ کیا تو بلے کہ ہمارے پاس نہیں ہے ہم نے ہوم ڈیپارٹمنٹ میں سرچ کیا تو معلوم ہاں کہ ہوم ڈیپارٹمنٹ نہیں پہنچی ہم نے پارلیمنٹ افیرز کو پوچھے تو وہ لوگ کہہ رہے وہ ہمارے پاس نہیں پہنچی پردھان منتری آفیس میں ہے وہ تو وہاں بھی چک کرے تو پی ایم آفیس میں بھی وہاں بھی فائل نہیں ہے اخر یہ فائل کہا ہے اب سی ایم صاحب بتانا چاہیے ہم ڈیوائنڈ کر رہے ہیں بتاؤ فائل کہاں ہے ہم کانگریس پارٹی کبھی مدد ہونا کل بل پاس ہونے کے لیے ہم تیار ہیں کہ بلکم آپ کے ریزرویشن دی اسی لیے ٹریبل کا بلکہ بھی وہی حال ہے کہ کھیول مسلم بلی نہیں ہے ٹریبل بل بھی اسی طریقے سے ٹین پرسنٹ کا ہے ہمارا ڈیمائنڈ ہے کہ فائل ہائی کام بتاؤ ہم کو اسمبالی میں پاس کر دیئے کون سال میں پاس کر دیئے گورنر سے اپرویل کر آگے پرائیم ایسٹر کے پاس ہے ٹائم لگتا ہر چیز کا کانگریس کتے سال میں ریزرویشن دی ستہ ہون سال میں چار پرسنٹ دی وہ بھی کیس چیار صاحب جو ہے غلام نبی آزاز صاحب کو پریشر دالنے سے ہمارا آلائنس کر رہے تو چار پرسنٹ دی ہے ٹائم آئیں گا اس کے لیے جو چیز مل رہی اس کا شکرہ دا کر وہ بھی ملے گا ویٹ کیجئے تھوڑا انتظار کریں ان کے بعد ہمیشہ صبر کا پل میٹھا ملتا ہے اور وہیں دانشوروں کا کہنا ہے کہ مسلم ریزرویشن کے معاملے پر ٹائر ایس حکومت کو وضاحت پیش کرنی چاہیے سینئر صحافی و ایڈیٹر گبا سید فازل حسین نے ای ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مسلم ریزرویشن نہ ملنے پر ٹائر ایس کو آئندہ انتخابات میں مسلم ووٹوں سے محروم ہونا پڑ سکتا ہے ناصری میں وضاحت کہہ رہے ہیں بلکہ جو انتخابی وعدے کیے گئے اسے پوری پورا کرنے کے لیے مکمل اقدامات کریں ورنہ آنے والے انتخابات میں اس کا بڑا منفیہ سار ہو سکتا ہے اور اپوزیشن اس کو انکیش کر سکتی ہے اور اقلیتیں جنہوں نے بہت ہی امیدوں کے ساتھ وشتہ انتخابات میں ساتھ دیا تھا وہ اسے دور ہو سکتی ہیں اور جس طرح سے دوسرے طبقات کے لیے تعفوزات سے متعلق نہ صرف فائلز بڑے تیزی سے گشت کر رہی ہیں بلکہ متعلقہ بحکمہ جات تیزی کے ساتھ تعفوزات کے تیقونات بارہ ملاوری کے لیے کوشش کر رہے ہیں اقلیتوں سے متعلق بھی ایسے ہی اقدامات کی ضرورت ہے یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور بھائی ناظرین نواب کو وزیراعلا کیسی آر کا ایک ایسا بیان سناتے ہیں جس میں انہوں نے مسلم ریزرویشن کی فراہمی کے لیے مرکز سے لڑنے کی بات کہی تھی سوارالونے کیندر پربتھوں پردانماندری کارناک آمی ایچنار گرجین سوذر لگ پنینٹ شاہثم ریزرویشن گوڑا رابوتا وندہن جبنے منو جیستہ ہونا அதே ویدنگ موسلم سوذر لگ پنینٹ شاہثم ریزرویشن وستث دی کیندرم منچ مارثونے ایرپوت تھی پالتنے فائٹ گوڑا جیستہ مان جبنے منو جیستہ ہونا مرکز نے اس بلڈ کی منظوری سے انکار کر دیا ہے اب ریاستی حکومت کیا قتم اڑھائے کی یہ آگے دیکھنا پڑے گا فیلحال اب تک سرکار کی طرف سے کوئی بیان نہیں آئے لیکن تیارس کے ایک لیڈر آج ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں دیکھتے ہیں کہ آج ان کا کیا کہنا ہے اس پورے معاملے پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کانگریس کے ترجمان شویاتلی اور تیارس لیڈر انائت علی باقری آپ دونوں مہمانوں کا خیر مقدم ہیں آج کی اس خاص مددے پر انائت علی باقری صاحب فائل پر ہی سوال اٹ رہے ہیں کہ سرکار نے دیا ہے یا نہیں دیا ہے خیر رپٹی سی ایم کی ہمانے تو سرکار کے پاس فائل ہے کیا ہے مددہ اور کہاں کمیہ رہ گئی کہ اس طرح کی چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں انائت علی باقری میں ناظرین سے احساساً آپ سے بات کی گزارش کروں گا کہ اپوزیشن کی حیثیت سے یا مسلمانوں کو نہیں بلکہ مسلمانوں میں جو غریب طبقہ ہے ان کے ریزرویشن کی باتچیت ہے اس کو انتہائی سیریس طریقے پر بلکہ اپوزیشن یا اپنے اوٹ کی بنیاد کے اوپر نہ دیکھا جائے بلکہ جس طریقے سے علی جناب کیچنل شکراؤ صاحب نے کمیشن کا خیام عمل میں لیا اس کے بعد وہ کمیشن کے خیام کے بعد اسمبلی میں اسپیشل اسمبلی بلکہ یہ ساری چیزیں ہوئی سر یہ ساری چیزیں ہوئی لیکن اب جو بات سامنے آ رہی ہے اس کا خلاصہ کیسے کریں گے کیا جواب دیں گے آپ جنتہ کو خاص کر مسلمانوں کو میں بتا رہا ہوں کہ علی جناب کیچنل شکراؤ صاحب پر ہمیں پورا اقین ہے جس طرح تلنگانہ کے لیے یہی شبیر نے کہا تھا کہ کوئی تلنگانہ نہیں آتا لوگوں کو جھوٹ بولا جا رہا ہے غلط بولا جا رہا ہے اور تلنگانہ جب آگئے ہے رات کے رات تو صبح میں جے تلنگانہ کے نارے کے ساتھ شبیر نے عوام کے ساتھ میں آگئے اسی طرح سے بارہ پرسن ریزرویشن بھی ہمیں پورا اقین ہے ہم کوئی نئی چیز نہیں مانگ رہے ہیں صاحب جو ہمارے ہی اسٹیٹس یہ بازوک والا اسٹیٹس وہ دیے رہا ہے وہ چیز مانگ رہے ہیں کوئی بیاں کام نہیں ہے نئی چیز نہیں ہے جو نئے ہونے والی چیز ہے لیکن باخری صاحب باخری صاحب آپ دیکھیں پچاس فیصد سے زائد ہو رہا ہے سرکار کا یہ کہنا مرکزی سرکار کا اور جو حوالہ کے ایسی آر صاحب اکثر دیتے ہیں تمیل نارڈو کا سکسٹی نائن کا وہ بھی سپریم کورٹ میں زیر غور ہے یہ ساری پیچیت گیاں ہیں اور خود آپ کی سرکار کہتے کہ اس پر کوئی چیلنج نہ ہو کوئی مسئلہ نہ ہو اس کے لئے ہم پوری تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں لیکن آپ کی فائل تو صدر جمہوریہ کے پاس ہی نہیں گئی میں بتا رہا ہوں بی جے پی کے طرف سے ہمیں کوئی امید بی جے پی کی سرکار سے ہمیں بجٹ سے لے کر دوسری چیزوں میں کئی چیزوں میں مایوسی ہوئی ہے مگر ہم نا امید نہیں ہیں ہمیں اخین ہے کہ ہم ریزرویشن لائیں گے ریزرویشن ملے گا یہ بات الگ ہے کہ ریزرویشن کے اوپر کان نہیں ہوا یا ریزرویشن کے بیدے کو تکمیل کے لئے کچھ احمد ختم نہیں اٹھائے گئے تو تب غلط ہے اگر سنڈل میں اگر آئے یہ سرکار دیتی ہے بی جے پی سرکار دیتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ہم آپ ہی سے پوچھتے ہیں کہ چاہے وہ شبیر علی صاحب ہو چاہے وہ سنڈل کی کوئی کانگریس کیا کانگریس اپنی سرکار کانگریس کی سرکار وہاں نہیں ہیں ایسے کئی مددیں ہیں تین طلاق پر آپ غائب ہوگے چلیے ٹھیک ہے شجاعت علی صاحب ان کا صاف کہنا ہے کہ بی جے پی سرکار سے اب ان کو امید نہیں ہے انہوں نے اپنا سارا کام کر دیا اب بحیثیت اپوزیشن کانگریس کا رول کیا ہوگا میں بتا رہو کانگریس کا رول کانگریس میں شجاعت صاحب سے پوچھ رہا باخر صاحب آپ نے اپنی پوری بات رکھ لی آپ کی سرکار نے پوری کوششیں کر لی اپوزیشن تو اٹھائے گی نا اس مددے کو شجاعت علی صاحب آپ کا ریاکشن دلکل اٹھائے گی اور اس کے لیے تیار ہے اگر اپوزیشن کے بدلے میں اگر کار کردی کی بھی وہ ساتھ دینے کو لیے تیار ہے تو آپ اعلان کیجئے کہ ہم آپ کے ساتھ پارلیمنٹ چلنے تیار ہے بولیجئے چلیجے پارلیمنٹ کے ساتھ میں چلیے ٹھیک ہے جی شجاعت صاحب جی شجاعت صاحب ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کانگریس چلتی ہے تو ہم تیار ہیں کانگریس نے آفر کیا کہ ہم آپ کے ساتھ پارلیمنٹ چلیں گے کانگریس نے آپ کے بل کو جو ہے اسمبلی میں پاس ہونے کے لیے بڑا رول پلے کیا اور کانگریس نے بارہ پرسنٹ کا وعدہ کبھی نہیں کیا اور ابھی بھی نہیں کرے گی کانگریس ایک پریکٹیکل پارٹی ہے اور کانگریس کے پاس جھوٹے وعدے کر کے اوٹ لینے کی کوئی جو ہے سوچ نہیں ہے نہیں ایک سیکنٹ نہیں باخری صاحب باخری صاحب پہلے شجاعت صاحب کو سن لے باخری صاحب آپ کو ڈسٹرپ نہیں کیا شجاعت علی نے آپ ملیس باخری صاحب کیوں گے دیکھیں ریزرویشن جس طرح چودہ سال کی جد و جہت کے بعد تلنگانہ حاصل کرے ہم بتاتے ہیں کہ بارہ پرسن باخری صاحب تلنگانہ آ چکا ہے ٹھیک ہے جو بادے کیے تھے اس پہ کام کرنی کی اب ضرورت ہے شجاعت علی کو بولنے دیجئے چاہے وہ بیجے بھی سرکار ہو چاہے قومت سرکار ہو ہم ضرور لیں گے یہ حق ہے ٹھیک ہے اچھی بات جناب جیلانی صاحب مجھے پوری بات رکھنے دیجئے میں تو اپنی بات اس طرح سے میں اپنی بات اس طرح سے میں اپنی بات اس طرح سے رکھوں گا کہ صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں ایک اور میں مہاورہ یہاں پر یاد دیرانا چاہوں گا کہ ایک بہت بڑے لیڈر نے کہا تھا کہ دیش میں نیتاؤں کی کمی نہیں ہے نیتیوں کی بھی کمی نہیں ہے کمی ہے تو نیتوں کی آج میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں نہ ان کے پاس صحیح ڈھنگ کا نیتا ہے نہ ان کے پاس صحیح ڈھنگ کی نیتی ہے اور نہ ہی ان کی نیت صاف ہے ایک منٹ ایک منٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں باخری صاحب پوری بات کرنے نہیں دیجئے آپ جواب دیجئے ضرور جواب دیجئے باخری صاحب آپ پورا جواب سننجھے پھر اپنی بات رکھئے نا میں یہ بھی پوچھوں گا باخری صاحب ایار ایس کے کچھ کام اچھے بھی ہیں بے شک لیکن آپ انہیں پوری بات کرنے دیجئے دیکھئے ایک بات ہے بتا رہے ہیں ہم اپنے فن کی بلندی سے کام لے لیں گے ہم مقام نہ دو ہم مقام لے لیں گے بہت بہت اچھا ہے باخری صاحب شجاہ صاحب کو اپنی بات رکھنے دیجئے آپ سے جواب میں لوں گا بحث ابھی جلدی ختم نہیں ہو رہی جی شجاہ صاحب اور وہ کرنے تیار ہے دیکھئے ایک بات یہ ہے کہ آپ کا یہ سٹوڈو یہاں پر لرز رہا ہے اور یہاں کی کانچ بھی حل رہی ہے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں بہت ہی پریکٹیکل بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایشو ہے آپ لیڈر نہیں ہیں مت بتائیے کیا کیسیہ لیڈر مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں سنیے سنیے ایک سیکنڈ آپ وہ الفاظ اپنے واپس نہیں نہیں واپس نہیں میں اور بھی سکتی سے بولوں گا جب آپ سنیے سنیے میں جو بتائے کہ لیڈر نہیں ہے میں پھر ایک بار آپ لوگوں میں چیلنج کرتا ہوں میں پھر ایک بار باخری صاحب تیلنگانہ کس نے دیا باخری صاحب تیلنگانہ کس نے دیا کس کی سرکار تھی تیلنگانہ جب ملا تھا جناب جلالی صاحب تھوڑا سا آپ کا رول یہاں پہ کچھ مجھے محسوسی نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کوئی سلک پہ سلک پہ کوئی چچوری حرکت ہم نہیں کر رہے ہیں ہم سلک پہ آپ کے لیڈر کو پپو نے بولا آپ جو میرے میں پاس لیڈر نہیں ہیں میں نے بتایا آپ کے لیے آپ کے پاس ایک لیڈر تیلنگانہ میں بتائیے جس کا فیض ہے باخری صاحب باخری صاحب آپ کے سوال آپ کے سوال پہ جواب لیتے ہیں باخری صاحب تھوڑا سا سن لیجئے شجاہ صاحب کو پوری بات ان کو کر لینے دیجئے آپ ان کا جواب ضرور دیجئے میں آپ کو بھی موقع دوں گا میں بہت ہی سنجیدی سے اور ذمہ داری سے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ چناؤ جیتنے کے لیے ایسے وعدے کرتے ہیں جس کا خواب میں بھی ہم امید نہیں کر سکتے کہ یہ پورا ہوگا بارہ پرسن ریزرویشن کا آپ نے جو کام کیا تھا آپ جان چکے تھے کہ جب ہم نے پانچ پرسن ریزرویشن دیا تو بی جے پی کے لوگ ہائی کورٹ گئے اور وہاں سے اسٹے لیا آئے تو ہمیں مجبوراً ایک پرسن گھٹا کر چار پرسن دینا پڑا اور چار پرسن اس وقت ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے رہا سوال سپریم گورٹ میں پڑا ہوا ہے وہ بھی جار پرسن ریزرویشن آپ کا سپریم گورٹ میں پڑا ہوا ہے آپ لوگاں ایک جیو جاری کرے کوئی کمیشن بٹھا کے کام نہیں کرے آپ لوگاں پہ راشہ کرڑی آدھی رات کو جیو جاری کرے دیکھیں ایک نالیج نہیں نہیں ان کی نالیج کا کیا علم ہے آپ کو ملاحظہ فرمائیے بتائیے آپ کہ پہلے جیو جاری ہوا راشہ کرڑی صاحب سے اسمبلی میں پاس ہو کے بتائیے بتائیے اسمبلی میں پاس ہو کے بتائیے بتائیے اسمبلی میں پاس ہونے کے بعد ہی وہ ایمپلیمنٹیشن میں آیا کیا جیو نکالتے ہی ریزرویشن بل جاتا ہے اسمبلی کے لیے ہائی کورٹ سپریم کورٹ جاتے ہیں ان کی نالیج تلنگانہ مومنٹ میں نہیں ہے ان کو سسٹم پہ نہیں ہے خل وزید والے کے اگر آج چڑھے تو اس کے بعد دے بات کر سکتے ہیں میں بات نہیں کی بات داروں آپ کو پتا نہیں ہے چودہ سال سے آندولن میں ہیں ہم نے مار کھائی جیلوں کی صوبت میں پرداشت کی ہم نے مسلمانوں کے لیے جھنٹا چانمینار کے دامان میں ہم نے جھنٹا پکڑتے ہو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم مسلم ریزرویشن سے کہیں اور تحریک کی طرف چلے گئے ہیں باخری صاحب تحریک کی بات نہیں ہو رہی ہے ریزرویشن کی بات ہو رہی ہے اب سرکار کا اگلا ختم کیا ہوگا اس پر بات ہو رہی ہے یعنی تلنگانہ تلنگانہ تحریک کی طرح چودہ سال لگا دیں گے آپ چودہ سال لگا دیں گے آپ ریزرویشن حاصل کرنے کے لیے زیادہ یہ کہہ رہے ہیں دھنڈورا پیٹیں گے ساپ کھیل کا ساپ کا کھیل بتائیں گے ابھی ہو رہا ابھی ہو رہا اس طرح کی ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں ہندوستان کو جتنی پوری کانگریس کے اخترار چلیے ٹھیک ہے باخری صاحب باخری صاحب میرا ایک سوال نہیں نہیں باخری صاحب آپ آپ بولیں گے یا بولنے دیں گے آپ آپ کی بات ہو گئی آپ اپوزشن کو بولنے دیجئے میرا سوال یہ ہے کہ شبیر علی صاحب نے کاؤنسل میں یہ کہا تھا کہ آپ نے بل پاس کر لیا ہے آپ کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو پہلے لاغو کرا دیجئے اگر کوئی کوٹ جاتا ہے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو تب دیکھا جائے گا اور ہم ساتھ ہیں یہ کاؤنسل میں شبیر علی نے کہا تھا ٹھیک ہے پھر آپ نے یہ سارا معاملہ کیوں کیا پھر آپ شروع کر دیتے پہلے اپوزشن کے کہنے پر ہی میں ہم بتا رہے ہیں آپ کو اس طرح سے شبیر علی صاحب کا جس طرح سے انہوں بتا رہے ہیں پارلیمنٹ جس کو اجازت دینا پھر کوٹ کو جالے کے بعد لیلت اللہ میں پڑنا یہ کیسی آر صاحب کی نیکی نہیں ہے انہوں کہہ رہے ہیں کہ پرمنٹلی ہم دیں گے اور برابر دیں گے کسی کو نیجا نہیں اسی لیے کروڑا روپے لگا کر کمیشن کا خیام عمل میں لائے جس طرح سے رولز ریگولیشن میں کرنا چاہیے اسی طرح سے کرے ہم پورے گزنستان کے جتنے کمیشن بیٹے انہیں بلایا گیا اس کے بعد ہی اس کی اہلیت کو رکھ کر سامنے رکمنٹ کیا گیا ہے اسمبلی اور پارلیمنٹ کے لیکن نتیجہ باخری صاحب نتیجہ نتیجہ کیا آیا نتیجہ کیا آیا سوال یہی تو پہنا آپ نے سب کچھ کیا آپ کی طرف سے کمی نہیں رہی آپ کی طرف سے کمی نہیں رہی لیکن نتیجہ کیا آیا سامنے سوال یہی تو ہو رہا ہے شجاہ صاحب اب شجاہ صاحب کو پلیس بولنے دیں اب آپ بیچ میں مت بولیں باخری صاحب اب آپ سنیے اب آپ سنیے اب آپ سنیے شجاہ صاحب آپ کی بات رکھیں دیکھیں میں جو ہے بہت ہی سمپل بات کر رہا ہوں میں شخصی حملے اگر کرنا چاہوں گا تو پورے تلنگانہ میں ہنگامہ ہو جائے گا اگر میں ایک شخصی حملہ کروں تا ان کے اوپر ان کے اوپر ان کی خیادت کے اوپر آپ دونوں سے گزارش ہیں دیبیٹ سے رہیں مدے پر بات کریں صرف مدے پر سنیے 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 نہیں نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں شخصی حملہ میں نہیں کرنا چاہتا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ چار مہنے میں ہم بارہ پرسنٹ ریزرویشن دیں گے چار مہنے چلے گئے چالیس مہنے بھی چلے گئے اس کے بعد آج تک کوئی بات پکچر میں نہیں آئی تو میں نے اس چیز کو بڑے اچھے دھنگ سے عدب کے اخلاق کے دائرے میں رہ کے میں نے یہ کہا کہ ساپ چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کوئی رییکشن نہیں آ رہا ہے کیوں نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ پھر دو ہزار انیس کے الیکشن میں ایک نیا کھیل آپ کھیلنے کے لیے آئیں گے ضرور کھیلنے کے لیے آئیے جمہوریت میں کوئی لیڈر بڑا نہیں تھا نہیں ہے نہیں رہے گا کل کیا ہوگا کسی نے کہا تھا ایک بہت بڑی لیڈر کے بارے میں وہ جو کل تک سورج کو ہتھیلی پہ لیے پھرتا تھا آج انہی تاریخ سی گلیوں میں کہیں رہتا ہے یہ صورتحال خائدین کے ساتھ ہوتی ہے عوام بہت بڑی طاقت ہے جمہوریت میں اگر عوام کے جذبے کو نہیں سمجھا جائے گا تو بہت بڑا مسئلہ ہوگا میں وہ کہنا چاہ رہا تھا اور ایک بات میں جو بار بار یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وعدے کرنے کے بعد اس کو نبھانے کا نام ہی گوڈ گورننٹس ہے گوڈ گورننٹس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب آپ جو مینیفیسٹ ہوئے جو وعدے کرتے ہیں اور وہ وعدوں پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ جو ہے گوڈ گورننٹس کے دائرے میں آتے ہیں آپ کے وعدے کہا گئے آپ نے کہا تھا ایک ایک حریجن کو ہم سی ام بنائیں گے وہ نہیں ہوا آپ نے کہا تھا کہ چار مسلمانوں کو آپ کیابنیٹ میں لیں گے وہ نہیں ہوا آپ نے کہا تھا کہ جو ہے ہر سال دو لاکھ جو ہے نوجوانوں کو روزگار دیں گے وہ نہیں ہوا اگر ریزرویشن آ بھی جاتا ہے تو آپ کو یہ جان کے تاجب ہوگا کہ تلنگانہ کے جو ملازمین کی تعداد ہے وہ بڑی مشکل سے ساڑھے تین لاکھ ہے تو آپ بتائیے اتنی بڑی آبادی کے تلنگانہ میں اگر ساڑھے تین لاکھ کے ساڑھے تین لاکھ لوگوں کو جو ہے نوکری مل جائے گی تو کیا بیرزگاری غربت دور ہوگی غربت اور بیرزگاری دور کرنے کے لیے ہمیں سنتوں کا جال پھیلانا ہوگا تعلیمی اداروں کو مستحق کم کرنا ہوگا کھیت اور کھلیان کو مستحق کم کرنا ہوگا وہ سب کیے بغیر اگر ہم یہ وعدے کرتے چلے جائیں گے کہ ہم جو ہے تلنگانہ کو سنہیرہ تلنگانہ بنا دیں گے سنہیرہ تلنگانہ ہم اسی وقت بنا پائیں گے ایسا لگ رہا ہے کہ وعدے کم وقت میں بہت زیادہ وعدے کر لیا گیا اگر ہمارے سیکشن میں سب لوگ خوش نہیں ہیں تو کہاں سے خوش آلی آئیے دیکھیں جی صاحب کیسی آر صاحب جو وعدہ کرے ہیں وہ وعدے کے عمل آوانے کے لیے آج عوام کے سامنے آپ جائیے کسی بھی مینارٹیز کے لیڈر کے سامنے جائیے عام فہم ادمیوں کے پاس جائیے عوام میں سروے کرائیے ہماری سجا صاحب ایک بستی میں جاتے ہیں وہاں ٹھرکے عوام کو جمع کرتے ہیں اگر عوام تلنگانہ راشت سے مٹی اور کیسی آر کے ساتھ ہے تو آپ بطلب یہ ہے کہ کانگریس کے لیے صرف کام کر رہے ہیں اگر عوام نہیں ہے تو چلی جئے میں آپ کے ساتھ آتا ہوں نے تو آپ میں نے ساتھ آجائے گے ٹیارس کے سجا صاحب یہ کہیں نہ کہیں مانا جائے کہ ٹیارس نے کم وقت میں کچھ کام تو ضرور کیے ہیں ایسا نہیں آپ نکار نہیں سکتے کہ کچھ بھی کام نہیں کیا گیا چجا صاحب کون کہہ رہے ہیں نہیں صاحب کیا آپ کو اس کو نظر نہیں آرہی باخری صاحب باخری صاحب میں یہی پوچھ رہا ہوں باخری صاحب میں شجا صاحب سے ہوں پوچھ رہا ہوں ٹیارس کے کچھ تو کام کیا ہوگا جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا شجا صاحب کیا ہوتا جس کو نظر انداز نہیں کیا جاب کرتا جی 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 میں نے ہرگیز یہ نہیں کہا کہ جو ہے میں اس کو نظر انداز کر رہا ہوں یا اس کو نظر انداز کر رہا ہوں ان کے جو ہے ایک نئے کمیشنہ وہ بنے ہیں چیئرمن مانیارڈیس کمیشن کے خمر الدین صاحب وہ جو ہے ورنگل جاتے ہیں جا کر کے وہاں کے جو ہے سکولوں کا دورہ کرتے ہیں انہوں نے خود برہمی کا اظہار کیا کہ وہاں پہ کھانا صحیح نہیں ہے اسٹین صحیح نہیں ہے ٹیچر صحیح نہیں ہے میں نہیں کہا رہا ہوں آپ کا اپنا اپنی چیئرمن آف دی مانیارڈیس کمیشن یہ کہہ رہا ہے بڑی بڑی سرخیوں میں نیوز چھپی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہنے کے کہ آپ کی کار کرتگی ٹھیک نہیں ہے آپ کا کمیشن خود کہہ رہا ہے آپ اپنے کاموں کو بھی دیکھتے ہیں اپنے کاموں پر بھی بات کرتے ہیں لیکن باخری صاحب ایک اہم سوال یہی ہے کہ آپ کی سرکار ریزرویشن پر کیا بیان دے گی اگلا قدم کیا ہوگا ٹیاریس کا ہم اگلا قدم پارلیمنٹ کے گھراؤں سے ہٹ کر ہم جس طریقے سے تلنگ آنے کے لیے آندولن چلائیں ہیں بارہ پرسن ریزرویشن کے لیے بھی علی جناب کیچنل شکر روح صاحب آندولن چلائیں گے اس کے لیے جس طرح کانگریس اپنا قدم آگیا کہ ہم بولے نہیں ہم آپ کو دیں گے نہیں آپ ہم کو دیں گے نہیں تو مسلمان آپ کو اس سٹیٹ پر آنے دیں گے نہیں یہ بھی ہمارے چیلنج ہے مرکز کی سرکار تو سیدھے سیدھے منہ کر رہی ہے آپ پارلیمنٹ میں کیا دھرنا دیں گے پانچ چے سیشن ہو جگئے ہیں پارلیمنٹ کے ایک بار بھی آپ کے نمائندوں نے آپ کی پارٹی کے لوگوں نے بات ہی نہیں رکھی ریزرویشن کے ہم جو کچھ بھی ہمارے نیتیاں ہو سکتی وہ کام ہم کریں گے نہیں کریں گے یہ کوئی نہیں کر رہا ہے اس سال ممکن ہوگا ہمارے نیتی کے اوپر شکمہ ہمارے نیتی کے اوپر شکمہ ہمارے ایسیار صاحب کی سوچ کے اوپر خطر کروا پورے تلنگانے کے اندر آج اگلے الیکشن سے پہلے کیا آپ اس پر اس پر نہیں 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 اگلے الیکشن سے پہلے کیا آپ اس پر تھوز قدم اٹھاتے ہوئے اس کو کامیاب بنائیں گے چھیک ہے چجاز صاحب کنکلوزن آپ سے بہت مختصر اختصار سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب آپ کو کیا نظر آتا ہے مسلمانوں کا مستقبل ریزرویشن کو لے کر چجاز صاحب اختصار کے ساتھ وقت کم ہے ہم برابر مستقبل میں مستقبل میں برابر ہم ریزرویشن دیں گے چجاز صاحب اختصار کے ساتھ کنکلوزن چاہے وہ کانگریز ہو چاہے وہ بی جے پی ہو جی مجھ سے کہا آپ نے جی جی اختصار کے ساتھ وقت کی کمی ہے کنکلوزن کیجئے کہ ریزرویشن کا کیا شروع ہونے والا ہے شجاز صاحب ہم ریزرویشن لیں گے صاحب شجاز صاحب ہمارا سوان شجاز صاحب سے ہے کیسی آر صاحب کے بات کیسی آر صاحب کی پتر کیسی آر صاحب کی بات ٹھیک ہے باخری صاحب شجاز صاحب کو بولنے دیجئے دیکھیں میرا کہنا ہے بالکل سمپل ہے بہت سادہ صدہ ہے ان کو یقین ہے کہ یہ ریزرویشن بھارتیہ جنتہ پارٹی کی سرکار جب تک سینٹر میں ہے ناممکن ہے ناممکن ہے اس لیے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کا جو الیکشن مینیفیسٹو ہے اس میں وہ کلیر کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کو یا مسلمانوں کے نام پر کسی قسم کا ریزرویشن نہیں ملے گا اور جب تک بھارتیہ جنتہ پارٹی کی ذہنیت یہاں موجود ہے یہ ناممکن ہے ہاں اگر کانگریس پارٹی آئے گی تو ضرور انصاف ہوگا چلیے ٹھیک آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ اس پر اپنی بات رکھنے کے لیے بہرحال تلنگانہ میں مسلم ریزرویشن کا معاملہ فی الحال لٹکا ہوا نظر آتا ہے جیسا کہ دونے لیٹروں کی بات آپ نے سنی کانگریس کو ستاون سال لگے تلنگانہ آندر میں چار فیصد ریزرویشن دینے کے لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ باقری صاحب کے مطابق وقت لگے گا چودہ سال تلنگانہ کو لگے اب ہو سکتا ہے اس کے لیے بھی ایک تحریک ہوگی اور چودہ سال بھی لگ سکتے ہیں تو آپ دونوں مہماروں کا اس پورے مدے پر بات کرنے کے لیے شکریہ اس مدے میں فی الحال اتنا ہی آدھا